یہ کہتا ہوں میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے میرے سے زیادہ عقل مند کھلاڑی تھے میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ تھے لیکن اللہ نے مجھے کامیابی اس لیے دی کہ میں لوگوں سے زیادہ بڑے خواب دیکھتا تھا بڑا سوچ بڑا سوچتا تھا ناؤ سال کا تھا میں نے اپنی امی کے ساتھ لہور گدافی سٹیڈیو میں میچ دیکھنے کیا پہلی دفعہ ٹیسٹ پیچ دیکھنے کیا تو میں نے تب کہا اپنی ماں کو کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بنوں گا اور اس کے بعد کبھی میرے ذہن میں یہ سوچ نہیں آئی کہ میں ٹیسٹ کرکٹر نہیں بنوں گا یعنی کہ جب میں گیا اپنی خواب کی طرف تو کشتیاں جلا کے گیا کشتیاں جلا کے گیا مطلب کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں فیلوں گا جب میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلا تو مجھے پہلے میچ کے بعد نکال لیا گیا مزاک موڑا میرا سب نے کہا کہ یہ کبھی نہیں کھیلے گا میں نے تب فیصلہ کیا کہ میں جب واپس آوں گا پاکستان ٹیمیٹر آل آرڈرو بنوں گا محنت کی محنت کی چار سال لگے مجھے ٹیم میں واپس آنے پہ اور میں پاکستان کا بیسٹ آل آرڈرو بنا پھر میں نے کہا میں دنیا کا بیسٹ آل آرڈرو بنوں گا پانچ سال مزید لگے محنت کی باقی کھلاڑیوں سے زیادہ محنت کرتا تھا دوپیر کی گرمی میں آکے ٹریننگ کرتا تھا فٹنس ٹریننگ کرتا تھا ایکسر نیٹ کرتا تھا اور وقت آیا کہ میں دنیا کا بیسٹ آل آرڈرو بنا جب میں کیپٹن بنا میری خواب تھی کہ پاکستان ورل کپ جد گیا اور دنیا کی بیسٹ ٹیم بنے ہندوستان کو ہندوستان میں ہرانے کی خواب تھی انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانے کی خواب اور یہ ساری خوابیں پوری ہوئی پھر اسپتال کا سوچا سب نے کہا نہیں بن سکتا جب سے میں نے سوچا نو سام لگے اسپتال پڑھانے میں اور پھر یونیورسٹی کا سوچا نیا والی میں پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر میں یاد مل یونیورسٹی بنائی وہ سوچا سب نے کر فیکلٹی نہیں آئے گی پروفیسٹر نہیں آئے گے پیزڈی نہیں آئے گے نہیں کامیاب ہوگی وہ میں نے جب پولیٹکٹ پارٹی بنائی سب میں مزاک اڑایا بڑی دیکھ دس سال تک میرا مزاک اڑا آخر میں ایک دن آیا جو میں خواب دیکھتا تھا کہ پاکستان کی قوم میری آواز میں اس طرح کے جلسوں میں آئے گی اور میری آواز سنے گی اللہ نے وہ پوری کی